ریسنٹلی ہم لاہور میں تھے تو مجھے بڑے عرصے سے کال آ رہی تھی لاہور کالیج آف وومین اینیورسٹی کے اندر ہوسٹل کا ایک کمرہ ہے شکونتلا کے نام شکونتلا جی جی بہت مشہور جی جی تو یہ مجھے ایک سال سے کہہ رہے تھے لوگ نا کہ یہ واقعی ہانٹڈ ہے ایک سٹوڈنٹس تھی وہاں کی وہ جایا کرتی تھی باہر باہر سے ویڈیوز بناتی تھی اب مجھے کہا کہ وہاں پر ایک کمرے کو بند کیا ہوا ہے اور ادھر علاو ہی نہیں کرتے کسی کو جانا کیونکہ جو جائے گا نا وہ نقصان اٹھائے گا خیر میں اتفاق سے لاہور میں ہی تھا میں نے بیرو چیف صاحب سے کہا میں نے کہا سر یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گئے ہیں وہاں تو انور خان صاحب پی آروں ہیں انیورسٹی کے وہ لے گئے ہیں ہمیں جیسی آپ انیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں نا شروع میں تو نئی بیلڈنگز ہیں پھر پیچھے اور پرانی ہیں پھر پیچھے اور پرانی ہیں یہ سب سے پرانی ہیں ڈیڑھ سو سال پرانی بڑھے اچھا میں داخل ہوا ہوں تو باقی کمرے تو ٹھیک تھے لیکن آہستہ آہستہ جب ہم شکونتلا کے اس روم تک پہنچ رہے تھے نا تو ویرانیت شروع ہو گئی تھی اور وہ روم میں نے جب دیکھا آنکھوں سے کہ اس کو رسیاں باند کے بند کیا ہوا ہے جیسے پیچھے کھڑکی ہے نا آپ کی ایسے وہ لکڑی کے پلے تھے اور اس کو رسیوں سے ایسے باندھا ہوا ہے کیلیں ڈھوکی ہیں سائٹوں پر رسیاں یوں سٹار بنائے ہو اب میں نے پیرو ساپ سے پوچھا کہ اس کو ایسے کیوں بند کیا ہوا ہے میں ان کا جو آنسٹ اچھا بڑی بات ہے آپ کو انہوں نے اتنی اجازت دے دی کیونکہ ہم نے ایم ناٹ فرم لاہور کالیج ایک لاہور کالیج میں مشہور بکس می سسٹر ہوا تو تھا کشک انتلا کا ہے آپ آگے سنیے گا کہ انہوں نے جو آنسٹ کیا نا اس بات پر میں حیران ہو گیا کیونکہ پہلی بار کسی نے اتنا آنسٹ آنسٹ دیا مجھے زیادہ لوگ چھپا دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں اس کو ہم نے اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی نقصان نہ اٹھا لے کوئی اندر نہ چلے جائے کیونکہ جو جو اندر گیا ہے اس نے نقصان اٹھایا یہ پیرو ساپ کا سٹیٹمنٹ تھا وہاں تو ہم اور حیران ہو گئے میں اس جگہ کے قریب پہنچا ہوں اب یہ دروازے کے پاس مجھے تھنڈی ہواوں کے جھونکے آ رہے ہیں اندر سے یہ میں بھی پچھلے میں نے سخت گرمی تھی حبس تھی لاہور میں اور اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایسی چل رہے ہوں لٹرلی ہم نے ریکارڈ بھی کیا اب جی کوشش تھی اس کو کھولنے کی ہم چار پانچ لوگ تھے لیکن اتنا کچھ سن چکے تھے نا کوئی حمد نہیں کر رہا تھا اس کو کھولنے کی پی آروں صاحب نے بتا دیا وہاں پہ جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے بتا دیا ٹیچرز نے بتا دیا وہ سب چلے گئے اب آئی رات میں اب ہم نے جانا ہے اس کے اندر رات میں جی اور رات میں جانا ہے آپ نے انسٹیکشن رات میں ہوتی ہے دانشبی تو رات میں اب جانا ہے کہ جی چیک کرنا ہے کہ کیا ہے یہاں پر ہے کچھ نہیں تو دن میں میں نے وزٹ کر لیا تھا پیچھے نا کچھ پرانے درخت تھے دو تین جہاں پر اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا شے کنتلہ نے اور مطلب اس نے اپنی سمجھے ہاں یہ کیا تھا اور جس درخت سے کیا تھا نا ان کو کٹا ہوا تھا ایک نہیں دو نہیں تین چار درخت جن کو کٹا ہوا اچھا یہ واقعی ہے سچ ہے کہ میں نے سنے ہیں کہ ان کی کمرے سے درخت نکلا ہوئے یا درخت کی کوئی شاک نکلی رہی ہے کمرے کے اندر سے اس کے ساتھ ہے جہاں جو روم ہے نا وہ اس کے ساتھ اور اس کی ایک دو شاکھیں اندر بھی آ رہی ہیں کیونکہ اتنی پرانی عمارت ہے تو یا وہ جڑوں میں گھسری ہیں اس کی بیلڈنگ سے بنیادوں میں اب میں نے دیکھا کہ درخت کٹے ہوئے ہیں اچھا ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ کٹے ہوئے درخت جو ہے نا مخلوقات بستی ہیں درختوں میں پرانے درختوں میں ہمارا ایمان یہ تو نہیں ہے کہ اس کی روح ہے وہ تو عالم برزخ میں چلی گی لیکن یا درختوں کو کٹ کے آپ نے اچھا نہیں کیا تو اثرات جو ہے نا وہاں سے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی گرم تھا لیکن ان کا جو روم تھا نا وہ شدید تھنڈا تھا خیر جی رات کو اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جائیں نہ جائیں پر کھولے کون اس کو خیر حمد کیجی بڑی مشکل کھولنے میں ہمیں پانچ دس منٹ لگ گئے وہ ایسے بند کیا جیسے کوئی پروپر آمل صاحب آئے ہوں یہاں پر اور انہوں نے ایک ڈب کر کے بند یار چھے کیلے سائڈوں پر لگائی ہوئے ہیں اس کی چوکھٹ پر اور ایسے 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 سٹار کی طرح رسیوں سے بند کیا ہوئے ہیں یہ بھی کوئی عمل ہوتا ہوگا سر کیونکہ پچھلے ڈیرڑھ سو سالوں میں کس کس کو آپ نے بلایا ہے کون کو نایا ہے کوئی نہیں جانتا ہر کسی نے اپنی کوشش کی ہوگی انڈ وہ یہ پہنچے دیں کہ کوئی جائے نہ آئے بس اس کو سیل کر دیں اچھا جی اب جی رسیہ ہم نے بہت مشکل کھولی جیسی کھولا تو جیسے آپ نے حرور فیلموں میں دیکھا ہوگا ایک ہیوی سانس کی آواز آتی تھند کے ساتھ وہ فیل ہوئی ہمارے پیر جیسے کان پر ہیں جائے نہ جائے اندر ہم گئے ہیں عجیب محول بہت عجیب محول ہمیں وہاں پر آوازیں آنا شروع ہوئی ہمیں وہاں پر آوازیں آنا شروع ہوئی چھوٹا سو سال پہلے کتنا سائز ہوا ہوا کمروں کا اس کی چھتیں بہت اونچی تھی آج تکل تو نیچے ہیں پہلے بہت اونچی تھی اور آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ تھے ویسے کراچی میں تو ہم چار سے پانچ ہوتے ہیں لیکن لاہور کیونکہ میں گیا ہوا تھا اور ہم لوگ چھے تھے وہاں کی ٹیم نے ہمیں جوائن کیا تھا اور بہت بڑا شو تھا ہمارا یہ تو ہم نے ایکسٹر ایکپمنٹ بھی رکھے ہوئے تھے اب جی ہم پہنچے ہیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں آوازیں آئیں ہیں وہاں پر بچوں کی کچھ عجیب جانوروں کی ہوسٹل میں بچوں کا کیا کام نا جو بند اور فیمیل ہوسٹل ہیں اب کیا ہوا ہے کنکلوزن ہم سب اپنے چار لوگ دے کے چلے گئے ہیں باہر میں کھڑا ہوں اینڈ میں اور میرے ساتھ ایسان بھائی تھے جو میرا کنکلوزن ریکارڈ کر رہے تھے اس کمرے کے باہر میں ابھی کنکلوزن ریکارڈ ہی کروا رہا تھا کہ آواز جیسے کسی نے مین سوچ بند کیا ہوتا ٹک کر کے ایک آواز اسی کمرے سے آئی ان کے موں سے نکلا جس کو ہم بیپ لگا دیتے ہیں آگے وہ نکلا اب میں اس کو دیکھ ہی رہا ہوں کہ آواز یہاں سے آئی ہے ہم اس کی طرف بڑھیں توبارہ وہی آواز آئی ٹک اور یقین جانے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر اسی کمرے کے اندر سے اور اس کی جو سائیڈیں ان کو بھی ایسے بند کیا ہوا تھا کہ جیسے لوگ جس کنڈ میں پھستا ہے اس کو بھی بند کیا ہوا تھا اب جی یہ تمام ویڈیوز میں لے گیا وہاں پہ جو وائس چانسلر ہیں شاگوفتہ نائس صاحبہ ان کے پاس میں نے کہا جی یہ کیا ہے ان شی ایکسپٹڈ اینڈ گفتہ ستیٹمنٹ فرس تائمین پاکستان کہ ہم اسیز کو مانتے ہیں کہ یہ جگہ پورسدار ہے اور ہم اس کو ایک سمجھ لیں پہلی بات یہ ستیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ اس کے نام پہ کر رہے ہیں ہم ہم باقی تمام کمروں کو یٹلائز کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کو ہمیں چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں بہت عرصے سے اس کو چھوڑا ہے شاکونتلا ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں میرا تعلق لوڑ سے کہ وہاں پہ شاکونتلا ایک شاکونتلا نے خودکشی کر لی تھی یہ ہو گیا تھا تم سنتے اس کا آ رہے ہیں خودکشی کی کیوں تھی اس کا ریزن نہیں پتا آج تا دو ریزنز میں نے جو پتا چلے وہاں پر ایک تو محبت میں ناکامی کی وجہ تھی ایک دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی تھوڑا سا اس جگہ سے وہ پرسرا اثر ہوا تھا ان پر لیکن پرابلم یہ تھی کہ شاکونتلا کے بعد بھی میں شاکونتلا سے ملنے جا رہی ہیں مجھے وہ بلا رہی ہے مطلب آپ اندازہ لگا لیں کس قدر اس نے جو ہے جیسے بھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کئی دوست ایسا تھا وہ تو پرسرا یہ کراچی کا ہوا کیا ہے میں شارہ فیصل دلات کا وقتہ اتوار کا دینتا ہے شارہ فیصل میں میں جا رہا ہوں میرا دوست برابر میں بیٹھا ہے میں کلیرلی دیکھ رہا ہوں جیسے یہ ڈرنگ روڈ کا بریج جب ہم اترتے ہیں اوٹھے ہاتھ ایک پمپ آتا ہے تو وہ بریج چڑھنے سے پہلے میں نے کیا دیکھا کہ ایک لمبا سا کالا سایا بیچو بیچ آ رہا ہے اچھا جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت میں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے تو میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو سٹریٹ لائٹ لگی ہے اس کا کچھ شیڈو ہے ہاں وہ لگی نہیں ساتھ میں لیکن شیڈو جو ہوتا ہے مل کو یہاں کہ ایک دیکھوں minute من اڈ одну جگہ میں زبان پڑتا ہے 보여 ỉ اچھا میں دیکھوں شیڈو ایوں موڑا ہے اور میں دیکھ رہا ہونے علی جاً لیکن واinki کالا چل رہا ہے کلیرلی مجھے نظر آ رہا ہے شیڈو گیا ہے میں نے اترت Élٹائے ہیں میں نے امر نے دیکھا اب امر سا再见 کا ہے وہ کہتا مینے بریج چڑھا ہے میں نے بلکا ہے اب یکین کیجئے گا بیچ inteligaches گровا اس نے میری گاڑی کا سٹیرنگ یوں کر کے گھمایا ہے میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچھی ہے الٹے پہ گاڑی رکی میرا دوست گاڑی سے نکل کے بھاگا اور میں اس کی شکل لیکھ رہا ہوں اچانک سے ہوا کیا ہے وہ بھاگتے وے پمپ پہ گیا چیختا ہوا روتے وے آواز اسی کی تھی بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک بندہ کوئی چیز کر رہا ہے بٹ اس کو نہیں پتا وہ حرکت کر رہا ہے وہ پانچ فورٹ نو انچ کا ہائٹ تھی اس کی دبلہ پتلا سا لڑکا اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہوا جو ہے پمپ کے پاس بھاگتے وے گیا ہے پمپ پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے بھاگے اور اس طرف ایک چیختی وی چیز جا رہا تھا وہ کسی کو آیت الگرسی آتی ہے بس وہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے کر رہا ہے مجھ پہ دم کروں میں اچھا پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اس کو میں نے پکڑا ایک دو مضبوط پتھان لوگ ہیں انہوں نے اس کو پکڑا اور پھر اس پر دم کرنا شروع کر رہا مجھے نہیں پتا مجھے کیا رہا ہے آیت الگرسی آتی ہے اور وہ کنٹینیسلی یہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے تو یہ چیز وہ کنٹی کر رہا ہے کر رہا ہے وہاں میں بھی پریشان کہ میں کروں کیس کے گھر فون کروں کیا کروں تو آیت الگرسی کسی کو نہیں آتی تھی ماشاءاللہ ہمیں تو آتی تھی اس کی کیفیت ایسی تھی وہ کنٹ نہیں پڑ پا رہا ہے اور اس کو پتا تھا کہ مجھے آیت الگرسی ہی فکس کریں گے ہیں آیت الگرسی ایسی زبردست ویپن ہے آپ کا ایمان بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے میں بھی قبرستان گیا تھا ایک اپیسوڈ شوٹ کرنے کے لئے بسیرہ کا اور جو میں کرتا ہوں حسار بانتا ہوں دس دفعہ ایت الکرسی پڑھ کے سجادت میں گیا اور میں اتنا ریلاکس و اتنے سکون سے گھوم رہا ہوں کہ اس قبرستان کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں لیکن مجھے اتنا مزہ آ رہے ہیں مجھے قبرستان کے نام تو بتائیں کونسے قبرستان یہاں بتا ہمیں لینا نہیں چاہ رہا وہاں سے انس کے کوئی کوئی سٹھوڑی کہے گا نہیں لے اوکے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے وہ ناراض ہو جائیں گے اس کی ایسے نام لے رہا ہے گولی مار کھٹنی والا سہی ہے تو وہاں کے بڑی ایسے بہنس چننگی بھی آئے گا بھی تھوڑی دیروں کے آپ لوگ کی ویسے گھر وال نہیں آپ سے مطلب ہم باتیں بھی کریں تو گھر والے کہتے ہیں کہ خبردار زیارہ بات نہیں کرنی وہ آجاتے ہیں آپ کو تو شول تو انہوں کرتے ہیں تو آپ کی گھر والوں کو نہیں کوئی ایسا مسا ہوتا ہے آپ کی بیگم آپ کو بنا کرتی ہوں کہ بھی ناک اور اب تو سپیسی جو بے بی بھی بھی ہو تو بندہ زیادہ کنسرن ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں honestly یہ جو میں بسیرہ کرتا ہوں شود اور در حقیقت جو پوڈکاس کرتا ہوں وہ ریزن سٹارٹ کرنے کا ہے سجاد بھائی میں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں شروع سے اور یہ میری بہت بڑی انسپریریشن ہے تو بچپن سے ہم سارے کزنز وغیرہ جب بیٹھتے ہیں تو اسی قسم کی باتیں یہی ہوتے ہیں تو بس میں نے اس کو تھوڑا ڈیڈیڈلائز کر دیا میں اب ایک پوڈکاس میں بیٹھ کے سارے کسی کاانیاں کر رہا تھا اور اس پر میں جب مزہ بہت آتا ہے کریوسٹی جو ہے وہ میری بہت ایک الگ لیویل پر چلے گئے میں نے کرنا نہیں تھا کہ میں ہاںٹی جگہوں پر جا رہا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں کلیرل ہی مولتا ہے کہ میں بہت ڈر پوک آتی ہوں لیکن جو اورا فیمز دیکھ لیتے ہیں اورا فیمز دیکھ لیتے ہیں میں اورا فیمز دیکھ لیتے ہیں میں نے اورا فیمز دیکھ لیتے ہیں میں نے اپنی شوٹ پر یہ سارے چیزیں جو ہے وہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں فیصل بخاری صاحب کا سیریل تھا کوئی آٹھ نون سال پرانی بات ہے ہمیں اس کے لیے پہلے گلگت جانا تھا پھر گلگت سے آگے کچھ ایک دو دن کے لیے ہونزا جانا تھا اب انہوں نے جو گلگت سے آگے جو ہم باکستر پریول ایسان خان بھی تھا اس میں ہنان ایک لڑکا ہوتا تھا وہ تھا اور بھی تین چار ایکٹرز اور ہماری کرو کاسٹ ڈریکٹر سب ہم لوگ جی گلگت سے چلے گئے ہونزا ہونزا جا کے اب فیصل بخاری صاحب نے وہاں پہ کوئی گیس ڈاؤس تھا جو ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا لیکن ان کے کسی دوست نے کہا کہ تم لوگ وہاں پہ جا کے اگر ایک دو دن رہنا ہے تم لوگ سٹے کر سکتے ہو جنریٹر و نیٹر جو تھا وہ تو ٹیم کا ہی تھا نہیں جی ہم پہلے جب صبح پہنچے ہیں پہلے تو ہم لوگ اپنا وہاں پہ ڈی لائٹ میں اپنا کام کرتے رہے اس پر میرا سین کچھ اس طرح کا تھا کہ مجھے اپنے سر میں مٹی وٹی ڈالنی تھی اور پہ مجھے واپس جا کے جب میں گیس ڈاؤس پہنچی تو مجھے اچھا لائٹ وائٹ تھی نہیں وہاں پہ ہم جنریٹر یوز کر رہے تھے یا پھر بند ہو رہا تھا تو ہم بار بار کینڈلز آن کر رہے تھے اپنے اپنے روم میں دو روم لیے ایک روم لڑکوں کے دے دیا ایک روم میں لڑکیاں آگئیں اب میں گئی ہوں کہ میں جا کے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سر دھو روم مجھے انجھان ہو رہی تھی تو میں نے نیو سر اپنا الٹا کے اچھا سنو فالنگ ہو رہی ہے اب سنو فالنگ میں سب کو پتہ ہوا نہیں چلتی جو بھی ہو جائے سب سے پہلے تو میرا دروازہ باتھروم کا جو میں نے لڑک کیا ہوا تھا وہ کھلا اور پھر سامنے روشندان تھا وہ پورا سلایڈ ہوئے سلایڈ والا تھا سلایڈ ہو کے اوپر ہو کے دوبارہ بند ہوئے تو میں تو ایک سگین کے یوں ہو گئی نا اس کے بعد میں باہر آئی کھانے کے ٹیبل لگی تھی باہر والے ہال میں کہ آجائیں باکی سب لوگ بھی آجائیں یہ والے کس سے سنا رہی ہوں کہ یہ ہوئے میرے ساتھ آجائیں بھی آجائیں تو باتے کرتے کرتے ہم لوگ جا رہے ہیں اس ہال کے طرح جہاں پر پوری ٹیبل کرو کے لڑکوں نے بچاروں نے ساری سیٹ ویٹ کھانا وانا سیٹ کیا ہوا تا کہ سب بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ابھی ہم باتے باتے کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کرسیاں رکھ رہے ہیں اور بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ پورا ٹیبل اُلٹ گیا پورا اتنا بڑا ٹیبل تھا وہاں سے لے کے یہاں تک جو ٹیبل تھا وہ پورا اُلٹا اور اس وقت بس جو چیخیں نکلیں ہیں اور فیصل بخاری صاحب نے وہاں پہ اللہ لانیا کھڑے ہو کے بولا کہ بھئی ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنا کام کرنے کے گوز بمز آرہ ہیں میرے کہ ہم اپنا یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ آپ کسی کو تنگ نہیں کریں گے جیسے ہی صبح ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے پوری راہ نیند کس کو ہوا ہے جیسے ہی صبح ہوگی